تاریخ میں بیماریوں کے پھیلاؤں نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے بیماریوں نے نہ صرف تاریخ کا روح تبدیل کر دیا بلکہ بعض اوقات پوری تہذیب کا خاتمہ کر دیا آج ہم ان قدیم بیماریوں کا ذکر کرنے والے ہیں جن سے کچھ لوگ ہی آشنا ہوں گے اسٹورین چینل میں خوش آمدید لگ بگ پانچ ہزار سال پہلے ایک وبا نے چین کے ایک پری ہسٹورک گاؤں کا صفایہ کر دیا جانبہ کا افراد کی لاشیں ایک مکان کے اندر سے ملی جو بعد میں جل کر خاکتر ہو گئیں اس وبا نے عمر کے کسی گروہ کو بھی نہیں بخشا آسار قدیمہ کے مقام کو اب حامین منگا کہا جاتا ہے اور یہ شمال مشرقی چین میں سب سے بہتر محفوظ شدہ پری ہسٹورک سائٹس میں سے ایک ہے آسار قدیمہ اور ماہر بشریاتی متعلق سے پتا چلتا ہے کہ یہ وبا اتنی تیزی سے واقع ہوئی ہے کہ مناسب تدفین کا وقت ہی نہیں ملا حامین منگا کی دریافت سے پہلے ایک اور پری ہسٹورک اجتماعی تدفین جو تقریباً اسی وقت کی تاریخ کا ایک اور واقع ہے شمال مشرقی چین کے علاقے مایہ زیگو نادی ایک جگہ پر پائے گیا تھا ان دریافتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک وبا نے پورے خطے کو تباہ کر دیا ایتنز اور سپارٹا کے مابین جنگ شدو ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد چار سو تیس قبل مسیح میں ایک وبا نے ایتنز کے لوگوں کو تباہ کیا اور یہ وبا پانچ سال تک جاری رہی ایک اندازے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ تک ہوئی یونانی مورخ توکی ڈائیڈس نے لکھا ہے کہ تندرست لوگوں پر اچانک سر میں شدید گرمی کا حملہ ہوا اور آنکھیں لال اور ان میں سوجن خلق اور دبان جیسے اندرونی حصے میں خون کا آنا اور سانس میں دشواری شروع ہو گئی سائنس دانوں کے مابین ایک طویل عرصے سے یہ وبا جو بحث کا مرکز رہی ہے بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ جنگ کی وجہ سے ہونے والی لوگوں کی زیادہ تعداد نے وبا کو بڑھاوا دیا جب فوج انتہابی مہم سے رومن سلطنت میں واپس آئی تو وہ فتح کے ساتھ واپس آئی مانچسٹر میٹرو پولیٹن جنورسٹی میں رومن ہسٹری کے سینئر لیکچرر ایپل پوڈیسی نے کتاب میں لکھا اینٹو نائن تاؤن جو چیچک تھا جس نے بہت زیادہ فوج کو ہلاک کر دیا تھا اس نے رومی سلطنت میں پانچ ملین سے زیادہ افراد کو بھی ہلاک کیا مورخین کا خیال ہے کہ یہ وبا سب سے پہلے فوجیوں کے ذریعے ہی رومی سلطنت میں آئی جو پرتھیا کے خلاف جنگ کے بعد وطن واپس آئے تھے جب روم اپنی طاقت کے عروج پر تھا اس وبا نے پیکس رومانہ کا خاتمہ کیا جس سے پوری رومی سلطنت میں عدم اہستحکام میں اضافہ ہو گیا سینڈ سائپلین کے نام سے منصوب جو کارتیج کا ایک بوشب تھا اس نے اس وبا کو دنیا کے خاتمے کا اشارہ کرا لیا تھا تاؤن سے صرف روم میں ہی ایک دن میں پانچ ہزار افراد ہلاک ہوئے دو ہزار چودہ میں لگجور میں ماہرین احسار قدیمہ نے پایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تاؤن کے شکار افراد کی اجتماعی تدفین کی جگہ یہ ہے ان کی لاشیں چونے کی ایک موٹی پت کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھیں ماہرین احسار قدیمہ کو چونہ تیار کرنے کے لیے تین بھٹے اور ایک بڑے آتش زدگی میں تاؤن متاثرین کی باقیات جلی ہوئی ملی بازنطینی سلطنت کو بابونک تاؤن نے تباہ کر دیا تھا جس نے اس کے دوال کا آگاز کیا تھا بعد میں وقتاں فوقتاں تاؤن پھیل گیا کچھ اندازے کے مطابق دنیا کی دس فیصد آبادی ہلاک ہو گئی تھی اس تاؤن کا نام بازنطینی شہنشاہ جسٹینین کے نام پر رکھا گیا اس کے دور حکومت میں بازنطینی سلطنت مشرق گستہ سے مغربی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ جسٹینین ہے جس نے سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں حاجیہ صوفیہ کے نام سے جانا جانے والا ایک عظیم گھرچہ کر تعمیر کیا تھا جسٹینین بھی تاؤن سے بیمار ہوا اور بچ گیا تاہم تاؤن پھوٹنے کے بعد اس کی سلطنت آہستہ آہستہ اپنے علاقے کھو بیٹھی بلیک ڈیتھ نے ایشیا سے یورپ کا سفر کیا اس کے نتیجے میں تباہی مچ گئی کچھ اندازے کے مطابق اس نے یورپ کی نصف آبادی کا صفایہ کر دیا یہ بیکٹیریم جرسینیا پیسٹرس کی وجہ سے ہوا تھا جو آج کل مادھوم ہو گیا ہے اور یہ متاثرہ چوہوں کے ذریعے پھیلا تھا اموات اتنی زیادہ تھی کہ متاثرین کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں سپردہ حاق کرنا پڑا تاہم نے یورپ کی تاریخ کا روح بدل دیا اس وقت کے لوگ بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی کامتے تھے ایک حالیہ مطالعہ جس میں متاثرین کے کنکال سے ڈین اے کی جانچ پرتال کی گئی اس سے پتا چلا کہ وہ ایس پیراتیف سی کے نام سے مشہور سالمونیلا میں مبتلا تھے جو بخار کی ایک قسم ہے جس میں ٹائف ایٹ بھی شامل ہے پوکولیسٹلی کی وبا کا سبب بننے والا انفیکشن وائرل ہیموریجیک بخار کی ایک شکل تھا جس نے میکسیکو اور وستی امریکہ کے پندرہ میلین بشندوں کو ہلاک کر دیا اور یہ وبا تقریباً تین سال تک جاری رہی برطانیہ میں بلیک ڈیتھ کی آخری بڑی وبا نے کنگ چارلس ٹو کی سربراہی میں لندن سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی تاؤن اپریل سولہ سو پینسٹھ میں شروع ہوا اور گرمی کے مہینوں میں تیزی سے پھیل گیا تاؤن سے متاثرہ چوہی پہ مکھیوں کا بیٹھنا بیماری کی منتقلی کی ایک بڑی وجہ تھی اس تاؤن کے خاتمے تک لندن کی عبادی کے پندرہ فیصد افراد ہلاک ہو چکے تھے لیکن یہ اس شہر کے دکھوں کا خاتمہ نہیں تھا دو استمبر سن سولہ سو چھاسٹھ کو لندن میں بہت بڑی آگ لگ گئی جو چار دن تک جاری رہی اور اس شہر کا ایک بڑا حصہ جل کر خاخص تر ہو گیا ایک تاریخی اندازے کے مطابق مارسیلی کا عظیم تاؤن تب شروع ہوا جب گرینڈ سنٹ انٹونی نامی جہاز مشرقی بحیرہ روم سے سامان لے کر جا رہا تھا یہ جہاز فرانس کے شہر مارسیلی میں ڈوب گیا مگر تاؤن پھر بھی شہر میں داہل ہو گیا ممکنہ طور پر تاؤن سے متاثرہ چوہوں کے ذریعے یہ تیزی سے پھیلا تھا اور اگلے تین سالوں میں مارسیلی اور گردو نواح میں تقریباً ایک لاکھ افراد ہلاک ہو چکے تھے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ مارسیلی کی تیس فیصد عبادی ختم ہو گئی تھی جدید سنتی دور میں ٹرانسپورٹ کے نئے رابطوں نے انفلینزا وائرس کو پھیلانے میں آسانی پیدا کر دی صرف چند ہی مہینوں میں یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی جس میں دس لاکھ افراد ہلاک ہو گئے اس وبا کو عروج پر پہنچنے میں صرف پانچ ہفتوں کا وقت لگا اتدائی معاملات روس میں رپورٹ ہوئے پھر یہ وائرس پورے یورپ اور باقی دنیا میں پھیل گیا نیو یورک شہر میں شروع ہونے والی پولیو کی وبا سے امریکہ میں 27000 کیسیز اور 6000 اموات ریکارڈ کی گئی یہ بیماری بنیادی طور پر بچوں کو متاثر کرتی ہے سن 1954 میں سالک ویکسین تیار نہ ہونے تک پولیو کی وبا امریکہ میں رونما ہوئی جب اس کی ویکسین وسیع پیمانے پر دسیاب ہونے لگی تب امریکہ میں معاملات میں کمی واقع ہوئی امریکہ میں پولیو کا آخری کیس 1989 میں پیش آیا تھا پوری دنیا میں پولیو سے بجاؤ کے قطرے پلانے کی کوششوں نے اس مرض کو بہت کم کر دیا حالانکہ بھی اس کا مکمل طور پر خاتوا نہیں ہوا